موسیقی شائکینے کرکٹ اس وقت شدید غصے کی کیفیت میں ہیں ان کا یہ غصہ سٹار پاکستانی بلے باز، بابر آزم پر، بے سروپا اور اخلاق سے گرے ہوئی الزامات لگانے والی خاتون پر ہے شائکینے کرکٹ کے مطابق اس خاتون کے تمام الزامات من گھڑک اور جھوٹ کا پولندہ ہیں شائکینے کرکٹ کا کہنا ہے کہ بابر آزم پر لگائے جانے والے الزامات اس قدر بھونڈے اور بے تکے ہیں کہ کوئی سمجھدار شخص ان پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے شائکینے کرکٹ کا کہنا ہے کہ یہ پریس کونفرنس اور اس میں لگائے جانے والے الزامات دراصل ایک بھونڈی سازش کا حصہ ہیں شائکینے کرکٹ کا کہنا ہے کہ اس سازش کا مقصد بابر آزم کو بطور کپتان پہلی ہی ٹیس سیری سے قبل ذہنی طور پر ڈسٹرپ کرنا اور نیوزی لینڈ کے خلاف مشکل ٹیس سیری سے پہلے ان کی توجہوں اور یکسوئی میں خلل ڈالنا ہے شائکینے کرکٹ کو یقین ہے کہ اس سازش کے پیچھے انہ ناصر کا ہاتھ ہے جو بابر آزم کے اتنی کم عمری میں دنیا بھر میں کامیابی کے چھنڈے گاڑنے اور تینوں فارمیٹس میں پاکستان کا کپتان بننے سے شدید جلن اور حسد کا شکار ہے شائکینے کرکٹ کہتے ہیں کہ یہ اس ٹولے کی کارستانی ہے جو اس سے قبل دیگر کئی پاکستانی سٹار کرکٹرز کو دنیا بھر میں بددام کرنے کی سازشیں رچاتا چلا آیا ہے مازی میں کئی پاکستانی کرکٹرز پر اسی طرح کے بھونڈے الزامات آئیت کیے گئے جو بعد میں جھوٹ ثابت ہوئے لیجنڈ آل راؤنڈر وسیم اکرم، اماد وسیم اور دیگر کئی کرکٹرز کو بددام کرنے کے لیے جھوٹے سکینڈلز کا سہارا لیا گیا آل راؤنڈر شویب ملک کی انٹین ٹینس سٹار سانیا مرزا سے شادی کے این موقع پر ایک خاتون میڈیا میں نمودار ہو گئیں اور خود کو شویب ملک کی اہلیہ قرار دے دیا بعد میں وہ اسی طرح منظر عام سے غائب ہو گئیں شائقین کرکٹ سمجھتے ہیں کہ ان منکھڑت اور فرضی کرداروں کو سامنے لانے کا مقصد پاکستانی کرکٹرز کو بدنام کرنا اور انہیں ذہنی تناؤں میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں پاکستان کے امیج کو خراب کرنا بھی ہوتا ہے اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت پاکستان پاکستانی کرکٹ بوٹ سے مشاورت کے بعد اس طرح کے پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے سخت قوانین بنائے اس طرح کی پریس کانفرنس کی ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اٹھ کر کسی نیشنل ہیرو پر کیچڑ اچھالنا شروع کرتے اور اس کی کردار کشی کرے اگر واقعی کسی کے پاس تھوست ثبوت موجود ہیں تو وہ پریس کانفرنس کا تماشا لگانے کی بجائے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے یوں سر بازار پاکستان اور پاکستان کے ہیروز کو بتنام کرنے کا سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے